السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کے ساتھ محمد وعیس خان ندبی فاضل ادب دار العلوب ندبت العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں اج انشاءاللہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ عربی میں مذکر اور مونس کو کس طرح پہچانا جاتا ہے عربی میں کیا ہوتا ہے کچھ علامات ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں اسم کے اندر کہ وہ پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے عربی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ورڈ جو ہے وہ مذکر ہیں تقریباً بہت سارے سب مذکر ہیں آپ ہی ایمان کے چلی سب کے سب کیا ہیں مذکر ہیں میل ہیں فی میل کی کچھ علامات ہوتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو علامات بتاؤں گا اس سے آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا کیوں یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے مذکر اور مونس ابھی تک دیکھیں اگر آپ نے اردو پڑھی ہے اس کے اندر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ مذکر اور مونس کی بھی بحث پڑھے لیکن اگر عربی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ سبق یاد ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ مذکر کیا ہیں اور مونس کیا کیا جو ہے ورڈ ہے کیا کیا ناؤن کیا کیا اسما جو ہے وہ مونس کہلاتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور اپنی طرف سے میری پوری کوشش رہے گی کہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں تو چلی میں شروع کر دیتا ہوں ہم بیان پڑھیں گے مذکر اور مونس کا مذکر اور مونس ٹھیک ہے میں کچھ مثال لکھتا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے میں لکھ دیتا ہوں ضرب المعلم معلم علب ٹیچر ٹیچر نے مارا ضربت المعلمت معلمہ نے مارا اگر لکھتا ہوں میں البیت رفیعن گھر جو ہے وہ اونچہ ہے رفیعن اور العمارت عمارت رفیعن وہ اونچی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح غور کیجئے ان مثالوں میں کہ یہاں پر یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے البیت مذکر ہے رفیعن مذکر ضربہ مذکر دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے دونوں کون سے جملے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے کیا جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ کیوں کیونکہ یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہوا ہے جملہ فعلیہ اور یہ والا کیا ہوا جملہ اسمیہ کیونکہ یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جملہ اسمیہ ہوا اسی طرح یہ لے لیجئے آپ ضربت المعلمت معلمانے مارا ضربت جملہ کون سا ہے جملہ فعلیہ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے ضربت اور اسی طرح العمارہ کیا ہے جملہ اسمی ہے کیونکہ وہ اسم سے شروع رہا ہے اب دیکھیں یہ معنیس ہے ہمیں کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معنیس ہیں اب دیکھیں یہ عمارہ معنیس ہے معلومہ معنیس ہے کیسے معلوم ہو رہا ہے تو اس کے علامت یہ ہے کہ آپ کو آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے گولتا یہ گولتا علامت ہوتی ہے معنیس کی تو سب سے پہلی علامت ٹھیک ہے پہلی علامت میں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ تمام بتاؤں گا آج کے سبق میں خالی میں آپ کو گولتا ہی کے بارے میں بتاؤں گا صرف اسی علامت پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے تو گولتا ٹھیک ہے گولتا علامت ہے مؤنس کی یعنی جہاں بھی گولتا ہوگی اس کا مطلب وہ مؤنس ہوگا علامت ہے مؤنس کی جیسے مثالتوں پر اور آپ دوسرے جنگلے لیجئے السبیت بچی السبیت بچی ٹھیک ہے سبیت کا مطلب اگر آپ اس کے شروع میں فعل لے کہیں گے مثالتوں پر آپ کہیں گے بچی چلی گئی تو زہابت مؤنس آئے گا زہابت بچی چلی گئی ٹھیک ہے یا اگر آپ فعل نہیں لے کہتے ہیں اس کو مبتدہ خبر کا جملہ بناتے ہیں اور آپ السبیتو آپ کہیں کہ بچی جو ہے وہ خوبصورت ہے تو کیا کہیں گے آپ جمیل خوبصورت لیکن مؤنس ہے نا تو جمیل کے آخر میں بھی گولتا لگ جائے گی جمیلتن مؤنس تو اگر آپ جملہ فعلی یہ بنائیں گے تو آپ کو فعل مؤنس میش کرنا پڑے گا اور اگر آپ جملہ اس میں یہ بنائیں گے تو بعد میں جو آپ خبر لے کر آئیں گے وہ بھی آپ مؤنس ہی لے کر آئیں گے تو پہلی علامت کیا ہوئی گولتا علامت ہے مؤنس کی ٹھیک ہے یہ کلدر ہوا اس کے بعد آپ کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو بھی گولتا ہو وہ مؤنس ہی ہو مثال کے طور پر نام ہے طلحہ 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 نام ہوتا ہے اب طلحہ میں آخر میں گولتا ہے کیا آپ اس کو مؤنس کہیں گے مؤنس ہے ٹھیک ہے یہ مؤنس ہے نہیں یہ مؤنس نہیں ہے کیوں نہیں ہے مؤنس بتائیے مؤنس اس لیے نہیں کیونکہ طلحہ یہ مردوں کا نام ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مردوں کا نام زیادہ پاورفول ہے تو گولتا کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو طلحہ مذکر ہی رہے گا تو طلحہ کو ہم یوز کریں گے سینٹینس میں ہم کہیں گے طلحہ گیا ٹھیک ہے تو زہا بد کہیں گے کہ زہابہ کہیں گے زہابہ کہیں گے ٹھیک ہے زہابہ طلحہ تو طلحہ گیا یا ہم جملہ اس میں یہ بناتے ہیں جملہ فعلی ہم نہیں بناتے اس کو ملک کر دیتے ہیں ہم کہیں طلحہ خوبصورت ہے تو طلحہ تو جمیل جمیل آئے گا جمیلتون جمیل ان آئے گا کیوں کیونکہ یہ مردوں کا نام ہے تو اگر مردوں کا نام ہو تو وہ تو مذکر ہی رہے گا چاہے اس پر آپ کو گولتا بھی نظر آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے بس یہ گولتا ہو اگر وہ مردوں کا نام نہیں ہوا تب تو وہ مونس ہی کہلائے گا تو یہ ایک علامت ہوئی گولتا کی آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے میں اسی سے متعلق یہاں پر کچھ ہومورک کرتا ہوں وہ ہومورک کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پورا مونس کا ویان سمجھاؤں گا اگر میں ایک ہی سبق میں اس سب علامتیں تو وہ کور بھی نہیں ہو بائیں گی اور وہ اچھی طرح یاد بھی نہیں رہے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو صحیح سے سمجھاؤں گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں گا آگے میں ہومورک دیتا ہوں اس ہومورک کو آپ اچھی طرح کمپلیٹ کر لیجئے میں لکھتا ہوں اس ساعت اس ساعت اصpan مطلب گھڑی واش جو ہوتی ہے اور لکھطا ہوں مittel مروا تو المروا تو مطلب پنکہ اس کے بعد لکھٹا ہوں مائے están آپ کو پیچاننا ہے مذکر ہے یا معنس ہے اور اس کے بعد لکھتا ہوں مائے الطاولت الطاولت مطلب میز ٹھی اور اس کے بعد لکھتا ہوں المدرست مدرسہ اس کے بعد لکھتا ہوں میں المسجد مسجد اور اس کے بعد السبورہ مطلب بورڈ ٹھیک ہے بورڈ ہوتا ہے بلیک بورڈ وائٹ بورڈ ٹھیک ہے السبورہ بلیک بورڈ اور الجدار دیوار وال یعنی چینہ وغیرہ دیوار کوشی بھی دیوار ہو سکتی ہے الجدار دیوار اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں حمزہ حمزاتو ٹھیک ہے نام ہے حمزہ اس کے بعد لکھ دیتا ہوں اس سفینہ آپ کو بتانا ہے کیا مذکرے کیا ہمونے سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے پہلے میں سب آ آ الفاظ دیتا ہوں اس کے بعد ہم لکھ دیتا ہوں خوزائفہ خوزائفہ لکھ دے ہы خوزائHo بھی نام ہوتا ہے اس کے بعد لکھ دیتا ہم طلحھا ٹھیک ہے طلحہ تو اس میں آپ یہ غور کیجئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اصاہ مثال کے طور پر میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ اصاہ یہ مونس ہے کیوں اس کے آخر میں گولتا ہے تو آپ کو سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے گھڑی گھڑی کیا ہے خوبصورت ہے اصاہ تو جمیلن ہوتا ہے خوبصورت کے لیے اور گولتا لگا دیں گے تو جمیلتن ہو جائے گا یا آپ کو یہ والا نہیں بنانا ہے آپ جو ہے جملہ فیلی جملہ فیلی یہ بنا لیجئے مثال کے طور پر گھڑی رک گئی رکنے کے لیے وقفات آئے تو اگر جملہ فیلی یہ بنائیں گے تو آپ شروع میں جو ہے فیل لے گائیں گے اور اس کو مونس کریں گے اور اگر آپ جملہ فیلی یہ نہیں بناتے جملہ اسمی یہ بناتے تو آپ جملہ اسمی یہ بنا سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ جملہ اسمی یہ بنائیے چاہے آپ جملہ فیلی یہ بنائیے لیکن دونوں کو ہمیں میچ کرنا پڑے گا کبیرن اور کبیرن کا مونس آخر میں گولتا لگا دیجئے کبیرتن یہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو آسانی ہو جائے گی اس سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کبیرن یہ مذکر ہے اور اس کا مونس کبیرتن تو اگر آپ کو بڑا لکھنا آئے گئی تو کبیرن کبیرتن یود کر سکتے ہیں اور اسی طرح صغیرن چھوٹا اور صغیرتن چھوٹی ٹھیک ہے اور اسی طرح طویلن لمبا یہ مذکر اور طویلتن یہ مونس تو آپ جو اس طرح یوز کر سکتے ہیں باقی آپ ابھی یہی سمپل سمپل یوز کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے لیول اپ گریڈ ہوگا تو ہم سب سیکھ جائیں گے اس میں ایک بات دھیان نہ کرنے کی یہ ہے کہ مشاقاتوں پر الكتابو کتاب کیا ہے مذکر ہے کہ مونس ہے بھئی گولتا نہیں ہے تو دائی سے بات مذکر ہوا لیکن یہی کتاب اردو میں مونس ہو گئی بھئی کتاب چھوٹی ہے یہی بولتے ہیں نا اب بہار وغیرہ کوئی ہوا تو کتاب چھوٹا ہے بھی بول سکتا ہے وہ تو اس کا اعتبار نہیں ہے کتاب چھوٹی ہے یہ ہم کہیں گے الكتابو کتاب چھوٹی ہے اب دیکھیں اردو میں یہ مونس آ رہا ہے اردو میں لیکن ہمیں کیا مونس نہیں ہے بلکہ مذکر ہے اگر مونس ہو تو اس کے اندر گول تاوار علامت ہونی چاہیے یا پھر اور علامتیں وہ ہم آہندہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے تو الكتاب کیا ہوا یہ مذکر ہوا ٹھیک ہے اسی طرح دوسری مثال المدرسہ تو مدرسہ مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے کیوں کیونکہ اخیر میں گولتا آ رہی ہے سمپل اقدم مونس ہے تو اس کی جو خبر آئے گی جمیلتن آئے گی یا کبیرتن سقیرتن کچھ بھی آ سکتی ہے لیکن اردو میں یہی مدرسہ کیا ہے مدرسہ بڑا ہے اب بڑی ہے نہیں ہے جو ہے مدرسہ بڑی ہے مدرسہ چھوٹی ہے کوئی نہیں بولتا تو اردو میں مدرسہ کیا ہے مذکر ہے لیکن عربی میں مدرسہ کیا ہے مونس ہے تو ہمیں اصل عربی کا اعتبار کرنا ہے اردو کا ہمیں بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا ہے قلم چھوٹا ہے قلم تو اردو میں مذکر ہے اور عربی میں بھی مذکر ہے تو آپ کو اے سے اسمہ ملیں گے اے سے اس ملیں گے جو اردو میں مذکر ہوں گے لیکن عربی میں موننس ہوں گے یا عربی میں مذکر ہوں گے اور اردو میں موننس ہوں گے یا اردو میں مذکر عربی میں مذکر جیسے القلم اردو میں مذکر قلم چھوٹا ہے عربی میں بھی مذکر القلم طویل اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے اور اسی طرح کچھ ایسے ہوں گے کہ جو عربی میں بھی موننس ہوں گے اور اسی طرح اردو میں بھی موننس ہوں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس سے آپ جو ہے یہ میں نے جو ہے آٹھ دس جملے لکھ دیا ہیں ان سے آپ کو بنا کے لانا ہے چاہے آپ جملہ فیلی یہ بنائیے چاہے آپ جملہ اس میں یہ بنائیے اور یہ یاد رکھی کہ گولتا علامت ہوتی ہے موننس کی باقی اور علامتیں انشاءاللہ اگلے اس باق میں ہم پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو بچے درہ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کی لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے